اسلام علیکم ایک ویڈیو میں نے بنائی تھی ریگارڈنگ دبائی کے اور اس میں میں نے کوشش کی تھی جتنی معلومات میں دے سکوں میں نے دی تھی لیکن فردر اس میں مجھے جو ویڈسیپ آئے ہیں اس میں بہت سارے قویسنز اور آئے ہیں تو مجھے خوشی ہے کہ آپ لوگوں نے دلچسپی لی ہے اس ویڈیو میں اور یہ معلومات جو میں کوئی دینے لگا ہوں اب مزید یہ ڈیمانڈ پہ ہے اور وہ سوالات میں نے اب لکھ لیا ہیں جو آپ نے پوچھے ہیں مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ لوگ جو ہے اتنی باریک بینی سے آپ نے دیکھا اس کو میں نے مسکم کوئی جزبارہ پوائنٹ آپ سے شیئر کیے تھے مگر آپ لوگوں کے دلچسپی کے تحت اب میں مزید اس میں ایڈ کر رہا ہوں اور یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت یوسفل ہونے والی ہے جو لوگ دبائی آنا چاہتے ہیں ان لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ہونے والی ہے کیونکہ یہ معلومات بہت ہی خاص ہے اور یہاں جو ٹورسٹ ویزے پہ آئیں گے جو وزرڈ ویزا پہ آئیں گے اور جو ریزرنٹ کے طور پر آئیں گے تو ان لوگوں کے لیے باتیں بہت ضروری ہیں کہ وہ یہ باتیں سمجھیں تو میں نے لکھی بھی وہ باتیں تمام کی تمام سب سے پہلے ڈرگز کے حوالے سے ہے کہ کیا آپ لوگ یہاں پر ڈرگز استعمال کر سکتے ہیں تو یاد رکھیے گا کہ ڈرگز کے اوپر بہت ہی سخت قانون ہے مکمل طور پر انکار سمجھیں آپ ڈرگز کے حوالے سے کوئی بھی جب میں ممانیت کہوں گا اس ویڈیو میں تو اس کا مطلب جرمانہ اور قید ہے ٹھیک ہے اور وہ کس حد تک ہوگا وہ ڈپینڈ کرے گا ظاہر پاتھ ہے کہ جو بھی آپ کی کیس ہوگا لیکن فیلال اس کو آپ یہ سمجھیں کہ جرمانہ اور قید جو ہے وہ میرا منع کرنے کے مطلب میں آئے گا تو ڈرگ کے حوالے سے بکل آپ کلیر ہو جائیں کہ کوئی گنجائش نہیں ہے کوئی آپ کو اگر دیتا بھی ہے تو اسے رکھنے کے لیے بھی مت لیں یہاں پر کوئی یہ بات نہیں سنے گا کہ یہ میری ہے یا نہیں ہے جس سے برامد ہوگی وہ اسی کی مانی جائے گی اس کے بعد شراب کے بارے میں کنفیجن ہے شراب کا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے بیچنے والے کے پاس اور خریدنے والے کے پاس دونوں کے پاس لائسنس ہونا چاہیے تب وہ خرید سکتا ہے لیکن اگر آپ بارز میں دیکھتے ہیں یا یہاں پر جو پارٹیز ہوتی ہیں یہاں پر آپ جاتے ہیں تو نارملی وہاں پر دیکھا یہ گیا ہے کہ وہاں پر اس چیز کے اوپر کیر نہیں ہوتی کہ کسی کے بس لائسنس ہے یا نہیں ہے وہ پی لیتا ہے تو لیکن صورتحال یہ ہوتی ہے کہ اگر فار ایکزامپل جو میرا بتانے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اب اس معاملے کو لے کر آپ اس حد تک نہ چلے جائیں کہ آپ لوگ گاڑی میں اس کو کیری کر کے آپ لانا شروع کر دیں کیونکہ اگر آپ کی گاڑی سے شراب برامد ہوتی ہے دبائی میں تو آپ سے لائسنس مانگا جائے گا اگر آپ لائسنس شو کر سکتے ہیں یا ہے آپ کے پاس تو آپ کو معاف کر دیا جائے گا لیکن اگر آپ کے پاس لائسنس نہیں نکلتا جو کہ نارملی لوگوں کے پاس نہیں ہوتا تو پھر صورتحال یہ ہوگی کہ آپ کو ایک بہت بھاری مشکل سے یعنی کہ اگر منع ہے تو پھر وہی آجائے گی چیز کہ آپ کو برداشت کرنی پڑے گی جرمانہ بھی اور قید بھی لڑائی جھگڑ کے حوالے سے آپ کو جانتے ہیں جن علاقوں سے ہم رہتے ہیں وہاں پر لڑائی جھگڑا ہونا کوئی سی بات نہیں ہے وہاں پر سیٹلمنٹ ہو جاتے ہیں معاملات گنجائش ہے نیزوں کی لیکن اس ملک میں بالکل بھی نہیں ہے یہاں پر آپ بالکل بھی لڑائی کے بارے میں پلان مت کریں کیونکہ غلطی کس کی ہوگی یہ بات ڈسکسبل نہیں ہے کہ غلطی کس کی تھی مگر یہاں پر لڑائی کی ممانیت ہے آپ نہیں ڈڑ سکتے اگر آپ کو کوئی پرولم ہے تو آپ پولیس کو ریپورٹ کریں وہ جانے اور پولیس جانے اس میں آپ اگردار نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ڈائریکٹ اس کا حساب کتاب چکتا کریں وہیں پر جہاں پر آپ اویلیبل ہو تو آپ کو پرولم ہے آپ شکایت کر سکتے ہیں اس بندے سے کوئی بھی شکایت آپ کی ہے ہر قسم کے شکایت ہو سکتی ہے تو آپ اس کی شکایت کر سکتے ہیں اور آپ کا ازالہ کیا جائے گا آپ کو لڑنے کی ضرورت نہیں ہے قانون کو ہاتھ میں لینا ہوتا ہے اور یہاں پر قانون کو ہاتھ میں لینے کا کوئی کانسپٹ نہیں ہے اس کو زیرو ہی سمجھیں پھر آپ لوگ یہاں پر آتے ہیں وزٹ کے لیے ٹیورسٹ کے لیے تو آپ لوگ اپنے بڑے بڑے کیمرے لے کر آتے ہیں اور فوراں شروع ہو جاتے ہیں فلم بنانے کے لیے اور تصویر کھینچنے کے لیے وہاں پر آپ تصویروں کے بارے میں مت پلان کریں ان کی تصویریں مت کھینچیں مت بنائیں یہاں پر ایک بہت بڑا جرم کاؤنٹ ہوتا ہے نمبر ٹو اس کے علاوہ جو پبلک پلیسز ہیں وہاں پر یہ کام کرتے ہوئے احتاطی کیجئے کہ آپ کی ہی تصویر کھچ رہی ہو اور آپ کی ہی فلم بن رہی ہو کیونکہ اگر آپ کی بیک گراؤنڈ میں کوئی آ گیا اور اس کو یہ پتہ لگیا کہ میری فلمنگ بن رہی ہے یا میں پیچھے بیٹھاوا یہ مجھے کپچر کر رہا ہے یا ایسا لگے ہو اس کو کہ میں کپچر کیوں ہو رہا ہوں تو اس کی وہ کمپلین کر سکتا ہے اور وہ جو ویڈیو ہے وہ آپ کے اگینس چاہے گی اور اگر میں اگین کہہ رہا ہوں کہ یہ منع ہے تو پھر جرمانہ اور قید کے لیے پھر آپ اپنے آپ کو تیار رکھیں کچھ ہمارے جذواتی دوست جو ہیں وہ سلفی کے لیے ایک نئی چیز لے کر آئے ہیں یا تصویروں بنانے بنانے کے لیے یا ویڈیو بنانے کے لیے اسے ہم کہتے ہیں کہ وہ لوگ ڈرون لے آئے ہیں دیکھیں پاکستان میں اور ممالک میں انڈیا میں یہ علاو ہوگا کہ آپ ڈرون اڑائیں بچے بھی کرتے ہیں اور اس میں فلم بنائیں اور تصویریں کھینچیں مگر یہاں پر اگر آپ نے ڈرون رکھا ہے تو آپ کے پاس اس کا لائسنس ہونا چاہیے لائسنس کے بغیر ڈرون علاو نہیں ہے وہ آپ نے کیوں رکھا ہے کیوں رکھنا چاہتے ہیں آپ تصویریں کیوں بنانا چاہتے ہیں ڈرون کے ذریعے یہ آپ کو گورنمنٹ کے سامنے بتانا ہوگا اس کے واضح درکھئے گا کہ جہاں لڑائی علاو نہیں ہے یہاں پر آپ ہاتھا پائی نہیں کر سکتے آپ فائٹ نہیں کر سکتے آپ غالم گلوش نہیں کر سکتے آپ اس حد تک نہیں جا سکتے قانون کو ہاتھ میں جیسے کہتے ہیں وہاں پر بلکل اس کے برابر ہی ایک اور جرم ہے جو لوگ جس کو نہیں نوٹ کرتے یا ہمارے کنٹریز میں وہ چیز کاؤنٹ ہی نہیں ہوتی کہتے ہیں کیا ہوا کچھ کہا تو نہیں نا آپ کو وہ ہیں ایک ایسے اشارے جو آپ اپنی باڈی سے اس کو کر کے دکھاتے ہیں جس کا مطلب ہوتا ہے کہ میں تم کو مکہ مار سکتا ہوں یا میں جو بھی آپ اسے کہہ لیں یعنی کہ آپ کے جو بھی نیت ہو وہ آپ اپنے باڈی جسچر سے اس کو بتا رہے ہوں کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں لیکن میں کر نہیں پا رہا ہوں اگر میں یہاں وزٹ پر نہیں ہوتا تو پھر میں جو ہے وہ کیا آپ کرتا وہاں پر یا ایسی کوئی بات بھی اگر آپ کرتے ہیں تو یہ تمام کی تمام باتیں اسی برابر ہیں جو آپ نے نہیں کیم اگر آپ کی نیت جو ہے تو نیت پر بھی یہاں پر آپ کو ایمپریزمنٹ مل سکتی ہے اور پنشمنٹ ہو سکتی ہے تو ایسی کسی اشارے کو بھی آپ نہیں کریں گے یہاں پر اگر آپ کو دبائی میں رہنا ہے تو اس کے بعد سوشل میڈیا بہت یہاں پر جو ہے سخت کاوانین کے ساتھ چل رہا ہے فیس بک ہے یا کوئی اور آپ کے چیدے بھی میڈیا سیکشنز ہیں اس کے اوپر اگر آپ کچھ تصویر پوسٹ کر رہے ہیں تو وہ بغیر کسی اجازت کے کوئی اور آدمی اس میں نہ ہو یعنی کہ اگر آپ کی تصویر میں میں کھڑا ہوا ہوں اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے تصویر فیس بک پہ آئے تو میں آپ پر سیدھا کیس کر سکتا ہوں کہ میں نہیں چاہتا تھا مگر اس نے میری تصویر اپلوڈ کر دی یا آپ کو میں جانتا ہی نہیں ہوں آپ کے میں بیک سائٹ پہ آ گیا ہوں اور وہ تصویر میں نے دیکھ لی فیس بک پہ تو میں آپ کے اوپر کیس کر سکتا ہوں اور آپ کو اس کا حرجانہ ادا کرنا پڑ جائے گا میری پرائیویسی کو آپ نہیں چھڑ سکتے پھر آتا ہے کپڑوں کے حوالے سے جو آپ اگر یہاں پر سویمنگ سائٹ پہ جاتے ہیں یعنی کہ اگر آپ سی سائٹ پہ جاتے ہیں یا آپ وارٹر پارک میں جاتے ہیں تو آپ سویمنگ کاؤسٹیوم پہن سکتے ہیں میل فی میل سویمنگ کاؤسٹیوم پہن سکتے ہیں ان کو الاؤ ہے یہاں پر لیکن جیسے ہی وہ پبلک پلیس پہ آئیں گے تو ویسے ہی ان کے اوپر پابندی لگ جائے گی کہ وہ سویمنگ کاؤسٹیوم کو یوز نہیں کر سکتے ہیں تو یہ ان کی پابندی ہوگی کہ وہ کپڑوں کا خیال کریں یہاں پر اس کے بعد آپ لوگ مختلف قسم کی اپنی کنٹریز سے ٹی شٹس لے کر آتے ہیں جو یہاں پہنتے ہیں آپ لوگ کیونکہ یہاں پر آپ کو کوئی چیزیں ملے گی نہیں آپ کے ملک سے آ سکتی ہیں نارملی ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ نارملی اپنے ٹی شٹس کو جب خرید رہے ہوتے ہیں تو نارملی ہم پڑتے نہیں ہیں اس کو اس کے اوپر کچھ نہ کچھ لکھاوا ہوتا ہے فار ایزمپل اگر آپ نے کسی سیاسی جماعت کی کوئی ٹی شٹ پینلی یا آپ نے جو ہے اس کے اوپر کوئی تصویریں سی بنی ہوئی ہے جو کسی کنٹری کے خلاف ہو سکتی ہے یا آئی لوف وغیرہ وغیرہ ہو سکتا ہے یا کوئی بھی چیز جو مجھے تنگ کر رہی ہے میں دیکھ رہا ہوں اور مجھے تنگ کر رہی ہے میں یہاں پر ہوں اویلیبل آپ کے سامنے تو میں آپ کو اس کے حوالے سے میں کمبلن کر ساتا ہوں پولیس کو کہ جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں یہ انتہائی نازیبہ ہیں یا مناسب نہیں ہیں اور اس کو دیکھ کر میری جو وہ ہے مجروح ہو رہی ہے تو لہٰذا ایکشن لیا جائے اور ایکشن لیا جاتا ہے اس کے اوپر آگے چلتے ہیں آپ اپنی فیملیز کے ساتھ بھی ہوں یا اپنی وائف کے ساتھ ہیں یا آپ اپنی گرل فرنڈ کے ساتھ ہیں یا جو بھی آپ کے ساتھ ہے اویلیبل آپ کو ان کے ساتھ بھی بالکل مکمل طور پر عزت کے ساتھ پیش آنا ہے اور عزت کے ساتھ ہی چلنا ہے آپ نے یعنی کہ یہاں پر اگر میں کوئی آپ کو دیکھ رہا ہو اور آپ اگر ہاتھ پکڑ رہے ہیں اگر وہ مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے آپ مجبوری میں ہاتھ پکڑ رہے ہیں یا کوئی آپ کو روڈ پار کروانا ہے یا کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہے یا وہ کوئی پرولم ہو رہی ہے تو تو میں برداشت کر سکتا ہوں لیکن اگر مجھے کچھ اور شک ہوگا تو اس کے اوپر ایکشن لیا جائے اور ایکشن لیا جاتا ہے پھر اس کے بعد رمضان میں اگر آپ آ جاتے ہیں تو رمضان کا مہینہ یہاں پر جو ہے وہ سخت پابندیوں والا ہے یعنی کہ آپ مغرب تک یعنی کہ افتار کے ٹائم تک آپ کوئی بھی چیز نہ کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں پبلک پلیسز کے اوپر اس کی جرمانہ اور پابندیاں جو ہے وہ قید وہ تمام چیزیں اکارڈنگلی ہیں رمضان میں بہت سختی ہے لہٰذا یہاں پر جب آپ رمضان میں ہوں تو کوشش کریں کہ آپ ہی کام نہ کریں ہاں اگر آپ کی ایج جو ہے وہ زیادہ ہے یا آپ بیمار ہیں یا آپ بچے ہیں تو پھر ان لوگوں کو اس جیز کی ممانیت نہیں ہے وہ کر سکتے ہیں وہ بادشاہ لوگ ہیں ان کا ہو سکتا ہے بزنس کے حوالے سے لوگوں نے پھر سوالات بہت کر لیا ہیں بہت زیادہ سوالات ہیں کہ کوئی ایسی وقت آئیں جو ہم احتیاط کریں بزنس کے درمیان تو یہاں پر کاروبار کرتے ہوئے جو سب سے خطرناک چیز آپ کے گینس جاتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں چیک کا باؤنس ہونا اگر آپ کسی کو چیک دے رہے ہیں تو میک شور کہ وہ چیک کسی بھی قیمت پہ باؤنس نہیں ہوگا سائن کی وجہ سے بیلنس کی وجہ سے یا کوئی بھی اگر ایسا کچھ ہونے والا ہے تو مت دیجئے چیک اپنا اسے کیش ارینج کر کے دیں کیونکہ اگر چیک باؤنس ہو گیا تو یہاں پر وہ بہت بڑا جرم کاؤنٹ ہوتا ہے اور آپ کو اس کے بارے میں یعنی کہ آپ سیدھا اریسٹ ہوں گے اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ کیا آپ سیٹلمنٹ کرتے ہیں اور آپ کی بیل ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے یا آپ کی نیت کیا ہے آپ کے اوپر کیس تو کریمنل کیس ہوتا ہے اس کے اوپر اس کے بعد یہاں پر کچھ ہمارے مذہبھی یا کوئی بھی الگ اور قسم کے لوگ چندہ کیلئے آتے ہیں چائریٹی کیلئے آتے ہیں تو بلکل ممانیت ہے یہاں پر آپ چندہ وغیرہ یہاں پر نہیں مانگ سکتے لیکن ہاں اگر آپ کو چندہ وغیرہ کوئی کرنا ہے آپ کو چائریٹی ویلفر کرنا ہے تو پھر آپ کو اس کے لئے بقاعدہ پرمیشن کی ضرورت پڑے گی آپ گورنمنٹ سے پوچھیں اگر گورنمنٹ کہتی ہے کہ آپ چندہ مانگ سکتے ہیں آپ کو الاؤ ہے اور آپ کو ایک سرٹن ڈیٹ کیلئے آپ کو الاؤ کر دیا جائے اگر وہ سمجھتی ہے تو پھر آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد مزید بزنس کے اندر میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا ایک بات میری رہ گئی وہ خاص ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات ہمارے جو آج کل موبائلز ہیں یا جو ہمارے لینڈ لائنز ہیں اس میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں اپنے کنٹریز کے اندر کہ ہم لوگ جو ہیں اس میں وائس ریکارڈر لگا دیتے ہیں اور وہ آٹو ریکارڈنگ کر رہا ہوتا ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ آدمی بیک آف کرے گا اپنی بات سے یا وہ اپنی بات کو نہیں مانے گا کہ میں نے ایسا کہا ہی نہیں تھا اور اس بات کو آپ جواز بنا کے اگر آپ دبائی میں ہیں اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس بات کو لے کے جائیں گے کوٹ میں کہ یہ دیکھیں جناب اس نے یہ میرے پاس ریکارڈنگ ہے اس کی اور اس نے یہ کہا تھا اب یہ نہیں مان رہا تو لہٰذا کیس بنایا جائے تو یاد رکھیے وہ کیس اس کے خلاف تو نہیں پھر بنے گا وہ آپ کے اوپر پہلے بن جائے گا کہ آپ نے وائس ریکارڈنگ کی کیسے اس کی مرضی جب نہیں تھی تو یاد رکھیے دبائی میں کسی قسم کا بھی احتجاج الاؤ نہیں ہے آپ احتجاج نہیں کر سکتے ٹھیک ہے آپ احتجاج نہیں کر سکتے یہاں پر بلکل ممانیت ہے اس کی آپ حق پہ ہوں نہیں ہوں حق پہ وہ الگ باتیں ہیں یہ آپ کے ملکی باتیں ہیں یہاں پر جو ہے اور کل جو میں نے کہا تھا اس کے اوپر میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ بغیر ویزے کے یہاں پہ کام الاؤ نہیں ہے اگر آپ تین مہینے کے ویزے پہ آئے ہیں اور اس میں جاب الاؤ نہیں ہے تو مہربانی کریں اس میں جاب نہ کریں کوئی آپ سے اگر کہہ بھی رہا ہے کہ کچھ نہیں ہوتا تو یاد رکھیے جو بھی ہوگا وہ آپ کے خلاف ہوگا آپ کو ایڈوائز کرنے والے کے خلاف تو نہیں ہوگا ایک کام جو یہاں رہنے والے لوگ ہیں جو جاب کر رہے ہیں جو بزنس کر رہے ہیں جو ویسٹر ہیں ان سے درخواست مری یہ ہے کہ ان سے ریکویسٹ مری یہ ہے کہ وہ لوگ کوشش کریں حد تل امکان سیٹلمنٹ کریں اپنے معاملات کو اور جو وہ ہے کوٹ کی طرف نہ جائیں یہاں پہ کوٹ کا نظام بڑا سخت ہے بڑا لمبا پروسیس ہے بہت تھکانے والا ہے اور انصاف کا مسئلہ نہیں ہے لیکن کوٹ کا نظام اگر آپ ایک بار پھس جائیں گے تو پھر آپ کو نکلنا اس میں سے تھوڑا سا آپ پھس بھی سکتے ہیں کیونکہ کچھ ایسے کام ہم نے کیے ہوتے ہیں جس کا ہمیں پتا تو ہوتا نہیں ہے قانون کا تو اس لئے کچھ کام ہم اپنے ایسے دکھا دیتے ہیں کہ جو خلاف جاتے ہیں ہمارے اس کو بھی دیکھا جاتا ہے یہاں پر تو بڑے مسئلے مسائل ہیں یہاں پر تو پروف بنانا اور چیز ہے پروف کیسے بنایا اس پر آپ کو بھی جیل اور پلنٹی ہو سکتی ہے ہر قسم کی پولٹکس کی گفتگو سے اووائٹ کریں اگر کوئی آپ سے پولٹکس کے بر بات کرتا ہے یا پولٹکس کا ٹوپک لے کر آتا ہے فوراں اس بات کو چھوڑ دیں یہ جو پولٹکس کے مسئلے ہیں یہ آپ اپنے ملک میں کیا کریں دبائی میں آ کر اپنے دماغ سے نکال دیں کہ آپ کا تعلق کسی جماعت سے ہے یا آپ کسی جماعت کو پسند کرتے ہو یا کوئی برا تھا کوئی اچھا ہے جو ہے جس کی جو پسند ہے اس کو پسند کرنے دیں اس کے اوپر کمنٹس مت دیں اپنے الفاظ مت دیں یہاں پر کتائی پابندی ہے یہی قوانین آپ لگا دیجئے مذہب کے اوپر آپ اپنی مذہب کی تبلیغ اس طرح نہیں کر سکتے کہ آپ اس کو یہ پروف کرنے لگ جائیں کہ جس مذہب سے ہے اس مذہب میں یہ 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 خرابیاں ہیں کسی کے مذہب کو مت چھیڑیں کسی کے فرقے کو مت چھیڑیں کسی کو کمنٹس مت دیں کیونکہ اگر آپ نے کسی کو بھی کمنٹس دے دیا تو وہ اس کے اوپر جو بھی وہاں پر محفل ہوگی وہ گواہ بن جائیں گے اور آپ کے خلاف ٹھیک ٹھیک ایکشن ہو سکتا ہے کیونکہ ہمیں دبائی کی گورنمنٹ نے یہ حق دیا ہی نہیں ہے کہ ہم کسی کے مذہب کے اوپر بات کریں جب ہم اپس یہ حق نہیں ہے تو ہم اس کو پریکٹس نہیں کر سکتے آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ ہماری چینل کو سسکرائب کریں اور اس ویڈیو آگے بڑھائیں کیونکہ یہ جو معلومات آپ کو ملی ہیں یہ معلومات یقیناً نارمل لوگوں کو نہیں پتا ہوتی ہیں جو ایون کے یہاں جو جاپ کرتے ہیں ان کو بھی نہیں پتا ہوتا بس وہ کام کر رہے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ جی کہ جی میں نے صبح اٹھنا ہے آفیس آنا ہے رات کو گیارہ بجی چھٹی ہوگی نو بجی چھٹی ہوگی اور پھر تیاری کرنی ہے تو مجھے پتا ہو نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن یہ وہ باتیں ہیں جو ابھی وزٹس پہ آتے ہیں ان کو بلکل نہیں پتا ہوتی تو لہٰذا آپ کو درخواست ہے کہ اس کو جتنا مرضی آپ اس کو ہو سکے آپ اس کو فیس بک پہ شیئر کریں لنکر پہ شیئر کریں ہر جگہ شیئر کریں تاکہ یہاں آنے والوں کو پرولم نہ ہو کیونکہ آپ آتے ہیں چار دن کیلئے چھے دن کیلئے تو مناسب نہیں ہے کہ جو چھے دن کیلئے آیا ہے اس کو دو مہینی کی جیل ہو جائے تو اس سے ہمیں بچانا ہے اپنے لوگوں کو چاہے وہ بنگلہ دیش میں ہیں چاہے وہ انڈیا میں ہیں چاہے وہ پاکستان میں ہیں چاہے وہ کہیں پر بھی ہیں تو ہم جہاں سے بھی آتے ہیں مگر ہم کو یہاں کے رولز فالو کرنے ہیں اور یاد رکھیے گا کہ یہ رولز ہم کو وہاں پر لکھے ہوئے نہ تو ہمیں ٹریولشنٹ دیتا ہے نہ ہم کو گورنمنٹ یہاں بتاتی ہے کہ آپ نے آتے ہوئے کن باتوں کو کرنا ہے لیکن یہی طریقہ ہے بتانے کا لوگوں کو کہ آپ اس ویڈیو کے ذریعے لوگوں کو انفرم کر سکتے ہیں کہ اگر آپ دبائی آتے ہیں تو پھر آپ کو کس طریقے سے یہاں پر رہنا ہے یہاں پر رہنے کی اصول ہیں اور اصول میں کچھ کمپرومائز نہیں ہے تو بہت مہربانی شیئر کیجئے اس کو اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ اگری ویڈیو جو ہے میری آنے والی ہے جو میں بنانے والا ہوں اس میں ایک سیلز پر آئے گی سیلز اور مرکٹنگ پر آئے گی اور ایک آئے گی کہ ہنڈر پرسنٹ آپ اپنے جو بزنس ہے اس کو کس طرح اوپر لے کے جا سکتے ہیں گرنٹی کے ساتھ ٹھیک ہے تو وہ آپ کو میں ایک چھوڑی سی ٹپ دوں گا اور وہ ٹپ بھی میں ابھی سے کہہ رہا ہوں کہ اس کو شیئر کیجئے گا کیونکہ جاپ کرنے والوں کے لیے اور بزنس کرنے والوں کے لیے اس سے بہترین ٹپ دنیا میں کوئی نہیں ہے یہ میری گرنٹی ہے اور میں اس کو کئی سال آزمانے کے بعد لوگوں پر آزمانے کے بعد آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں بہت سارے لوگ فائدہ اٹھا چکے ہیں اب انشاءاللہ آپ لوگوں کو تک بھی ویڈیو آجائے گی تو اس کا فائدہ اٹھائیے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ